یہ ہے جے جے نیوز نے گوئے اور آپ دیکھ رہے ہیں جنتا جواب نیوز دیکھئے سچ سچائی کے ساتھ دیکھئے مالے گاؤں میں اور دولیا میں کل ہماری میٹنگ تھی کل دولیا میں پریس کانسرنٹ تھی اس کے پاس ایک سبھا تھی اس کے اندر اداروں کی دادار میں لوگ آئے گئے تھے اور پریس کانسرنٹ تھی اس کے اندر بھی پچیس کے کرین جو ہے وہ جنرلسٹ آئے تھے کل اور ہم جو ہے ویل فیر پارٹی او انڈیا کی طرف سے یہاں کے لوگوں کو ایک نیا نیا وکرد دینا چاہتے ہیں ایک آرٹرنیٹ دینا چاہتے ہیں یہ ہے کہ مالے گاؤں کے اندر جو ہے یہ جو ہر جگہ جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں باجپا ہے اور کامریس ہے وہ صرف جو ہے پنجی پتی لوگوں کے لئے کارپر سٹرے کے لئے کام کرتی ہے اور انہوں نے جو پالیسی بنائی اس میں گریب جریب ہوتا جاتا ہے یا مرتا جاتا ہے کسی کا بالا ہوتا نہیں کہ سرکار نے جو آدھا کیا تھا کہ وہ کل اور ڈوب ملیں گے ایسا کچھ ہوا نہیں وہ سب لگو دیگائے گے تھے بہت سے جگہ سمارٹ سٹی کے لگو دیگائے گے تھے وہ ابھی کچھ ہوا نہیں لوگوں کی اُلٹا جاب چلی گئی آپ لوگ یہاں پہ ہی شہر مالے گاؤں میں دیکھتے ہیں کتنی انڈسٹری بند ہو گئی ہے کتنی بنکر لوگ تکلیت میں کتنا مجھدت آپ کا یہاں تکلیت میں تو ہم یہ اس کے جو یہاں کے جو مسائل ہیں وہ سب کو سوچھنے سمجھنے ہیں اور اس کا ساتھ دینے کے لئے آئے تھے اور دولے میں ہماری پارٹی جو ہے وہ پلیس ہماری پارٹی جو ہے کلیان کالی راستے بنا چاہتی ہے فلا ہی سٹیٹ بنانا چاہتی ہے ایک ایسا راج نرمان کرنا چاہتی ہے جس میں ایجوکیشن فری ہو جس میں ہر آدمی ہر ہاتھ کو کام ملے اور ہر آدمی کو گھر ملے روٹی کپڑا مکان ملے جاتی بات کیوں پر ہم لوگ کوئی پولیٹیس کرنے نہیں چاہتے محمد کا سندش ہے محمد کا سندش ہے محمد کا سندش ہے مہاشٹر میں جو ہے ہمارا جو ہے وہ ایک تھرد فرنٹ بنانے کا جو ہے وہ ہماری کوشش ابھی چیل دی ہے جس کے اندر پرکاش امیٹ کا سندش ہے ہماری بات چیٹ ہوئی ہے مومبی میں ہمارا سنگٹنا مجھے چھتا ہے مامسیف وادوں کے ساتھ میں ہماری بات چیٹ ہے ہمارے سنگٹنا مجھے چھتے ہیں اور مومبی میں آپ اور دوسری پارٹیوں سم مل کے ہم لوگیں ایک سنگٹنا بنا کے 2019 میں یہ سرکار کوئی چینوں تھی دینے کے رہا تھے پاکر شیخ صاحب آپ جو کہ مہارات کی ویلفیر پارٹی ایک انڈیا مہارات کی اس کے سیکریٹی کوئی ایک خاص مزیج کوئی پہتا ہے اصل میں ویلفیر پارٹی اوف انڈیا ایک پولٹیکل موفمنٹ ہے آفٹر سیونٹی ایرز آف اینڈیپینڈنس آزادی کے ستر سال کے بعد بھی آج ہمارا دیش کا جو پولٹیشنز ہیں وہ جن اشیوز پر بات کرتا ہے اون اشیوز کا ایکشمل میں جنتہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ خود یہ دیکھیں گے کہ 2014 میں انڈیا کی جو سرکار بی جی پی کے ساتھ فارم ہو کر آئی ہے انہوں نے جو وادی کیے تھے وہ یہ ہے کہ ہم دو کروڑ یوان کو روزگار دیں گے اور ہم جو ہے وہ انڈیا کو ڈیجیٹالائز کر دیں گے اور یہاں سے غربت ختم ہو جائے گی اور ہر جگہ خوشالی آ جائے گی یہ ہوگا وہ ہوگا ہم بڑے بڑے وادی کیے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سال کے بعد دو سال کے بعد تین سال کے بعد ان کا جو topic of discussions ہے وہ زیادہ تر religious issues ہیں ان کے بات چیت کی جو topics ہوتے ہیں وہ ہندو مسلم ہوتے ہیں شمچان قبرستان ہوتے ہیں کبھی triple طلاق ہوتا ہے اور اس طلاق کی چیزوں میں ان لوگوں نے لوگوں کو الجھا کر رکھا ہے اور یہ polarization کی جو politics ہم اس کو ختم کرنا جاتے ہیں ہم اس چیز کے لئے جتنا ذمہ دار بی جی پی کو سمجھتے ہیں اتنا ہی ذمہ دار ہم کانگریس کو بھی سمجھتے ہیں 70 years کے بعد 2011 میں ہم لوگوں نے گلفر پانٹی نے national level پر ایک plan کیا ہے کچھ think tank ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور ہم لوگوں نے plan کیا کہ دیش کی جو راجنیتی گندی ہو گئی ہے دیش کی جو راجنیتی ہے جس میں ایسے لوگ politicians ہیں جو actual میں عوام کا کچھ بھلا نہیں کر سکتے ہیں ان کو ہم ان کی گدی سے اتارے اور وہاں پر ایسے لیڈروں کو لے کی جائے جو واقعی سماج کی بھلای کیلئے اس دیش کی بھلای کیلئے بہت اچھا کام کرنا چاہتے ہیں مارے ساتھ مالے گاؤ پارٹی آف انڈیا کے صدر جو ہے رایس پردان صاحب موجود ہے جو ساتھ سے سر نے بتایا مہاراست کی گدی کی گدی کی گدی کیا ہوں گا اسے مالے گاؤ کے لیگہ لگا ہے دیکھی ایسا ہے کہ بھنکر سماج جو ہے مالے گاؤ کی جو سناتکاری ہے یہاں پر پاولوں کی سناتکاری ہے اور یہیں پہ نہیں ہم یوپی سے جو ہے لے کر کے پورے دستان کی بھار کر رہے ہیں کہ کانگریز پارٹی جب سے ستا میں آئی ہے آج لگ بک ستر سال ہو گئی ہے ایسی انہوں نے پالیسی اکتیار کی ہے کہ ہم کو روجی کی نام پر دیوائیڈ کر دیا گیا ہے ہم جو بڑ چکے ہیں ہماری معلی حالات کمجور کر دی گئی ہماری تعلیمی حالات کمجور کر دی گئی ہماری سیاسی حالات بھی کمجور کر دی گئی ہے اور ہم بڑ کر رائے گئے ہیں ملچ پارٹی ہم انڈیا کا مقصد یہ ہے وہ مالے گاں ہو بیونڈی ہو اچھل کرنجی ہو یا یوں پی کے سہر ہوں ہم کو آت متحد ہو جانا چاہیے اب ان کے جہاں سے میں اور نہیں آنا چاہیے ان کے کہنے پر ان کے سننے پر اپنے کو آئیے گفلت میں نہیں رہینا چاہیے ہم اپنے تمام جو ہے ملکر سماج کے لوگوں سے اور تمام جو کمجور تطکے کے لوگ ہیں ان سے جو ہے اپیل کر رہے ہیں کہ اب ایک متحد ہو جاؤ ایک پارٹی پر آئی جاؤ اپنے ہاتھ میں رہے گی اور یہی پیگام ہے اور مالے گاں کے اندر مطاہل بہت ہیں روڑ ہے گٹر ہے پانی کا ہے اور کرپسن بھی بہت ہے اب اس کے لئے ہم کوشش کریں گے کہ کرپسن ختم ہو اور اچھے لوگ جو ہے کرپسن کے اندر آئے ہیں اور اسمبلی کے اندر بھی اچھے لوگ جائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے جو فرمان پر چلے ایسے لوگوں کو ہم پسند کرتے ہیں ہماری پارٹی ان کو اندری بیتی ہے اور ہمی کو داگلہ دیا جاتا ہے یہ ہمارا پارٹی کا نفسد ہے اور لوگوں کی بھلائی کے لئے کام جو ہے کیا لائے